اسلام علیکم فرنس اگر آپ کو جب ہم پڑھیں گے تو اچھے سمجھ میں آ جائے گا اس میں جو سب سے پہلے سیٹالوجس تھے جنہوں نے اس مومیٹ پہ حصہ لیا وہ تھے ڈی ایل روسن ہن ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں انہوں نے تین بومن اور جو فائف من لیے جو بالکل نارمل تھے انہوں نے ایک ہسپیٹل میں بھیجا نائنٹین دیز کے لیے جو بالکل نارمل انسان تھے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات مائن میں رکھیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہسپیٹل میں جا کے یہ کہنا ہے کہ میں ڈیفرنٹ آوازیں سننے کو ملتی ہیں یہ لوگ ہسپیٹل میں گئے نائنٹین دیز تک لیے یہ ڈراما کیا آپ ایک ایسا سیکھ ڈراما کیا ایکسپیرمنٹ کے لیے اور ڈاکٹرز نے ایک پر فوری علاج کرنا شروع کر دیا انہیں یہ ہی نہیں پتا چلا کہ یہ نارمل لوگ ہیں یا اصل میں پیشت ہیں تو جس کی وجہ سے پھر ایک اس کا یہ ایک ایکسپیرمنٹ میں جو ایک کلیوزن نکلی وہ یہ نکلی کہ آپ کی ہسپیٹل میں کیا سی تکنالوجی کوئی ایسا رول مجود ہی نہیں ہے جسے آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کے پاس نارمل پیپل آئے یا پیشنٹ پیپل آئے اس کے بعد پھر دوسرا یہ نکلا کہ جو مینٹل ہسپیٹل میں ہمارے نارمل ان کے لوگ گئے تھے وہ بھی نیگٹیو ایفیکٹ کے شکار ہو کے واپس آگئے مطلب کہ مینٹل ہسپیٹل میں اس طرح کا برا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا پیشنٹ کو پھر اوورال اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے ہمارے مینٹل ہسپیٹل کو جس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ پیشنٹ جو ریکاور ہو کے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ آکے مینٹل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر انہوں نے ریالائز ہوا ان سائیکالوجسٹ کو کہ یہ جو میتھڑ آف ٹریٹمنٹ استعمال کیا جا رہا ہے بلکل اناپروپریئیت ہے جس کی وجہ سے پھر ان سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹریسٹ نے ان میتھڑ کو ریجیکٹ کیا اور جو ایک اپروچ ہیا ان کو ان کی مومنٹ ان کے خلاف چلائی اسے انٹی سائیکیٹری کہا جاتا ہے اب اس میں جو سب سے پہلے تھے وہ تھے ہم نے پڑھ لیا ان کے بارے میں دوسرے تھے آرڈی لائنگ یہ بھی ایک بریٹسٹ سائیکیٹریسٹ ہے بورن ان نائنٹین ٹوٹی سیون ڈائیڈ ان نائنٹین ایٹی نائن انہوں نے بھی ایکسپریمنٹس کیے بلکہ انہوں نے سائیکالوجسٹ کی ایکسپریمنٹس پر اور مینٹل انلسٹ پر لکھا تھا اور جو انہوں نے لکھا اس کے بہت ازایوز تھے اور اگزسٹینٹل اگزسٹینٹلی فلاسپی جو تھی ان کی اسے انفلسٹ کیا گیا اور پھر مینٹل انلسٹ کو جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا انہوں نے اس کے خلاف آواز ہسائی اس کے اگینسٹ لے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو لائیو ایکسپریمنٹس ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے ریالیٹی پر فوکس کرنا چاہیے بجائے کہ ہم ان سپٹنس پر فوکس کریں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو پیشنٹ آتا ہے اس کو لائیو دیکھیں آپ کو آپ اس وقت اس پر فوکس کریں کہ اس کا سمیل رشن کرنے کا انداز کیسا ہے اس کے ایکسپریشنز کیسا ہے اور جو بیماری بتا رہا ہے کیا یہ واقعی سے ہے یا نہیں پھر آپ زیادہ اچھے سے اس کا علاج کر سکیں گے انہوں نے پھر بوک لکھی تھی The Divided Self جو کہ انہوں نے پبلش کی 1959 میں جس میں انہوں نے بیسک پوائنٹس بتایا تھے انٹی سیکیٹری مومیٹس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سیزو فرینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے آپ پوائنٹ او ڈیو کو دیکھیں ٹھیک ہے ان کو ایک لیبلنگ نہ دے دے جو بیسک پوائنٹس بتایاں انہیں لیبلنگ کبھی نہ دے منٹلزز پپلز کو لیبل دے لی کہ بلکل اگیسٹ تھے وہ کہ آپ خود نہ انہیں بتا دیں کہ آپ اس چیز کے مریض ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا بتانے ہیں کہ وہ کس چیز سے سفر کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایک جو تھیوری دی تھی جسے کہا جاتا تھا منٹونیا کا نام دیا گیا انہوں نے اتنا پڑا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے کسی دوسرے انسان کا مائنڈ بدل سکتے ہیں انہوں نے کچھ آرٹس کچھ ڈسکشنز کچھ سیمینا کچھ سیمینا کھاری ہیں وہ اگر انسان کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک تنسلے حال ایک بنایا تھا جس کا نام رکھا تنسلے حال اور اس میں مقبی قسم کے سیمینا ہوتے تھے ڈسکشنز ڈانس ڈانس ڈیوگا پینٹنگ، سٹیچنگ وغیرہ ہوا کرتی کہ لوگ حضور نیگٹیوٹی سے مائنڈ ہٹا کے اپنا ان چیزوں پر فوکس کریں انہوں سے مطابق اپنے مائنڈ کو چینج کریں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہیں ایرن ایسٹرنسن جو کہ بورڈ ان 1923 ڈائیڈ ان 1982 یہ انہوں نے فوکس کیا ہے فیملی تھیرپی پر انہوں نے کہا فیملی تھیرپی پر فوکس کرنا بہت جوڑی ہے فیملی ہے جو انسان کو پک اپ دیتی ہے انسان کو ایک لیبل دیتی ہے فیملی ہے جو انسان کو لیبل دیتی ہے کہ یہ پاگل انسان ہے اور آپ خود نوٹ کریں کہ پاگل کا ورڈ ہماری آج کل فیملیز میں ہر جگہ پر استعمال کر جاتا ہے سوسائٹی میں بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے آپ ناربل انسان کو بول دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی پاگل جس کو انہوں نے اس تھیوری کو اس تھیرپی کو انہوں نے نام دیا اسکیپ گوٹنگ کا اور انہوں نے اپنی بک لکھتی جس میں انہوں نے کیس سٹڈی کیا ایک یانگ گرل کا جب بلکل مینٹلی ہیلڈی تھی لیکن اس کے گھر والوں نے اسے مینٹلی سٹک اپ ٹائٹل دے رکھا تھا انہوں نے کہا کہ جب گھر والے یا جو فیملی ہوتی ہے وہ ایک انسان کو مینٹل کا ٹائٹل دے دیتی ہے کسی بھی نام سے لیبل کر دیتی ہے وہ اسی کے سہارے اپنی زندگی جینا شروع کر دیتا ہے اسے لیبلنگ کے سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بار میں یہ غلط کنسٹ ہے ہم اسے صحیح ثابت کریں گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کے سارے زندگی گزارنے شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بھی ہیں ہمیں غلط کہا جا رہا ہے جب ہم غلط کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارا ہم تو پہلے ہی غلط ہیں نا تو انہیں پھر غلط کام کرتے ہوئے یا اسی لیبلنگ کے مطابق کام کرتے ہوئے انہیں فرق نہیں پڑتا وہ خود کو پاگل ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر انہوں نے اس میٹھنگ کے لیے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ آپ پاگل نہیں ہیں بلکہ آپ کو ایک لیبل دیا گیا آپ کو لیبلنگ کر دی گیا کہ آپ پاگل ہیں آپ خود کو ریالائز کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس میٹھنگ کو اس میٹھنگ کو انہوں نے سکرپ گوٹنگ کا نام دیا یہ ہمارا نیسن تھوٹی تھا کہ میں آپ کو سمجھانے کے اپنی پوری کوشش کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکٹرپ میں اپنا خیارت ہے گا خدا آپ کو